دوستو آخر میں کم کم بھاگے کے مسل رہیزہ نے یہ باتیں کس کے لیے کہی کہ بھائی میرا کوئی بھی بگ باس نہیں ہے میں خود کا باس ہوں ہیلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کی جڑے بھیا بولیوڈ کے ریل میگا سٹار یعنی کی بھائیہ دونگ خان کسان خان یعنی کی بھائیہ سلمان خان کی موسٹ کونٹروورشنل ٹیلیویجن شو یعنی کی بگ باس سے تو دوستو آپ کو تو بتے ہیں کہ بہت جلدی ٹیلیویجن پر بگ باس کا نیا سیجن یعنی کی بھائیہ سیجن چودہ آنے والا ہے اور اس شو کو لے کر اب تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ خبر نکل کے آنے لگی ہے کہ بھائیہ اس شو میں کون کون سے پرتی بھاگی نظر آئیں گے تو دوستو بہت سارے نام ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور اس میں سے ایک نام کم کم بھاگے کے ایکٹر یعنی کی مثل رہیزہ کا بھی ہے تو دوستو جب یہ خبر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہونے لگی کہ بھائیہ مثل رہیزہ کی انٹری ہونے والی ہے بگ باس کے گھر میں تو انہوں نے اس مسئلے پر اپنے پرتی کریا رکھتے بھی یہ بات کلیر کر دی کہ بھائی یہ خبر کہاں سے نکلی ہے میرا تو کوئی بھی بگ باس نہیں بن سکتا بھائی میں خود کا باس ہوں یعنی کہ بھائیہ ٹائمز آف انڈیا کو دیئے ہوئے انٹرویو میں انہوں نے یہ باتیں کہی کہ بھائیہ جب یہ خبر ان کو پتا چلی کہ بھائیہ وہ بگ باس کا حصہ بننے والے ہیں تو اس خبر کو سن کر وہ کافی حیران ہو گئے انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں بات بتائی کہ بھائیہ یہ بات سچ ہے کہ بھیہ فروری کے مہنے میں ان کے پاس کال آیا تھا بگ باس کے گھر سے کہ وہ اس سو کا حصہ بنے لیکن انہوں نے اسی وقت یہ بات کلیر کر دی تھی کہ وہ اس سو کا حصہ نہیں بننا چاہتے یعنی کہ بھیہ وہ اس فارمیٹ کے لیے بنے ہی نہیں ہے یعنی کہ بھیہ انہوں نے یہ بات سب کو بتائی کہ بھیہ نہ تو انہیں جھگڑا کرنا پسند ہے اور نہ ہی وہ جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے یعنی کہ انہوں نے کلیر کیا کہ بھیہ کہ اگر ان کے سامنے جھگڑا ہوتا ہے تو بھائی وہ اپنے روم سے اٹھ کر دوسرے روم میں جانا پسند کریں گے یعنی کہ انہوں نے یہ بات کلیر کی کہ بھئیہ بگ بوس کا فارمیٹ جو ہے وہ کافی ساندار ہے لیکن وہ اس فارمیٹ کے لیے نہیں بنے ہیں یعنی کہ بھائیہ انہوں نے یہ بات کلیر کر دی کہ بھائیہ ان کا کوئی بھی بگ بوس نہیں بن سکتا ہے وہ خود کے بگ بوس ہے تو آپ اپنے کمنٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائے گا کہ بھائیہ مسل رہے جانے تو یہ بات کلیر کر دی ہے کہ وہ اس سو کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں اور بھائی وہ شو میں آنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور ان کا کوئی بگ بوس نہیں ہے تو بھائی آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے اپنے کمنٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائے گا تو بولیورٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائکن سبکائب کرنا نہ بھولے اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا نام ہے نیریندر شرما اب میرا نام ہے پوجا شرما یہ میری بائیپ ہے دوستو آپ نے آج تک ہمارے چینل یعنی کی وائرلون جنکشن کو بہت سارا پیار دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے نئے چینل میڈم آگے بتائیے کسٹی کٹوری کو بھی اسی طرح سے پیار دیتے آئیں گے جس طرح سے ابھی تک آپ نے وائرلون جنکشن کو پیار دیا ہے دوستو ہم اپنے چینل میں آپ کو ترہ ترہ کی بھینجر مد آگے بتائیں گے اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے تیسٹی اور ہلی فوڈ بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے میرا نیویدن ہے یعنی کی ہم دونوں کا نیویدن ہے کہ آپ ہمارے اس نئے چینل کو ویسا ہی پیار اور وشوال دیں جو کہ آج تک آپ نے وائرلون جنچن کو دیا ہے دوستو ہمارے چینل کا نام ہے تیریٹ کٹوری اور اس کا لنک ہم نوانے دسکرپشن باکس میں دے رکھا